نمشکار دوستو آج میں آپ کو الوپیشیا ایریکٹا کے بارے میں چانکاری دوں گا اور کچھ ہومیپیتھک میڈیسین بتاؤں گا تو میں ڈاکٹر وکرم آپ کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں الوپیشیا ایریکٹا ایک آٹو ایمیون ڈیسیز ہے دوستو آٹو ایمیون ڈیسیز میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سریر کی جو ایمیون سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو روگوں سے لڑنے کی چھمتا ہے ہمارے سریر کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں ہمارا سریر اچھے سیل اور بیکٹیریا ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتا مطلب وہ پتہ نہیں کر پاتا کہ ہمارے سریر میں بیکٹیریا کون سے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے ضرورت نہیں ہے اور انہیں مارنا چاہے اور جو ہمارے سریر کے لیے بہت ضروری ہے جو نورمل سیلز ہوتے ہیں ہمارے سریر میں بہت سارے الگ الگ طرح کے سیل تو اس میں وہ پتہ نہیں کر پاتا ہے کہ کس کو مانا چاہے اس کاران سے جو ہمارے سریر کا ایمیون سسٹم ہے جو روگوں سے لڑنے کی چھمتا ہے وہ جا کے ہمارے نورمل سیلز سے لڑنے لگتا ہے اور الوپیشیا ایریکٹا میں ہوتا ہے ہمارے جو فالیکلز ہیں جو ہیئر فالیکلز ہیں وہ آسپاس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہاں پر جا کے ہمارا سریر خود بخود لڑنے لگتا ہے اور ہیئر فالیکلز کو پھول طریقے سے ڈسٹرائے مطلب ختم کر دیتا ہے اور اس کاران ہمیں گنجاپن ہوتا ہے دوستو جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے زیادہ تر ان کے سر کے بال چھڑتے ہیں اور بلکل گولاکار ایریا میں وہ جھڑ جاتے ہیں کہیں کہیں یہاں پر جھڑیں گے تو پورا گولا بن جائے گا اور بیچ میں بلکل ساف ہو جائے گا یہاں پر جھڑیں گے تو گولا بن جائے گا بلکل ساف ہو جائے گا جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں اگر سامنے کے جھڑیں گے تو گولا بن جائے گا اور بلکل ساف ہو جائے گا وہاں کے بال پورے جھڑ جائیں گے یہ آپ کے سر میں ایک بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے سر میں دو سے تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن دوستو کبھی کبھی آپ کے سریر کے پورے بال جھڑ جاتے ہیں مطلب آپ کے سر کے پورے بال جھڑ جاتے ہیں ڈاڑھی وڑھی تو رہتی ہی نہیں ہے آنکھ کے اوپر جو بھاؤں ہیں وہ بھی جھڑ جاتی ہے اور سریر کے جو بھی بال ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں الوپیشیا ایریکٹا دوستو ان کو ہوتا ہے یا تو ان کی جینیٹک ہسٹری ہو مطلب ان کے ممی پاپا کو ہو یا اگر ٹوینز ہیں تو ایک بھائی کو اگر الوپیشیا ایریکٹا ہے تو دوسرے بھائی کو لگ بھک سکسٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ اسے بھی الوپیشیا ایریکٹا ہو یا تو آپ بہت زیادہ مانسک تناو لیں تو مانسک تناو کے قارن بھی الوپیشیا ایریکٹا بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا سٹیڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ لگ بھک جو الوپیشیا ایریکٹا کے پیشنٹ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مانسک تناو کبھی نہ کبھی ہوا ہے یا ابھی بھی ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ کو causes کے بارے میں جانکاری دوں گا کہ اس کے کارن کیا ہوتے اس کے بعد میں اس کے sign and symptoms لچھن کے بارے میں بتاؤں گا اور سب سے لاسٹ میں میں اس کی homopathic medicine بتاؤں گا causes, کارن اس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ جانکاری دے چکا ہوں دوستو یہ ایک autoimmune disease ہے جس کے exact causes پتہ نہیں ہے لیکن studies میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جینٹک کارنوں سے ہوتا ہے مطلب آپ کے ممی پاپا کو ہو اور آپ کے ممی پاپا کے اندر ایسے جینز ہو اور پھر وہ جینز مل کے جب آپ کے اندر آ جاتے ہیں تو کچھ پرٹیکولر جینز کے کارن آپ کو alopecia erecta ہوتا ہے دوستو ایسے جینز کا نام ہے پہلا نام ہے PRDX5 اور دوسرا نام ہے STX17 دوستو یہ دو جینز ہیں جس کے کارن alopecia erecta ہوتا ہے دوستو دوستو ساتھی ساتھ اگر آپ بہت زیادہ مانسک تناب لیتے ہیں مطلب آپ میری جیسے ڈاکٹر ہیں یا آپ لائر ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو منٹل ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے فیزیکل ورک جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو alopecia erecta ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوستو یہ تھے مین فیکٹرز اب چلتے ہیں سائینٹ سیمٹمز لچھڑ کی طرف تو جب آپ کو شروعاتی طور پر alopecia erecta کا پتا چلتا ہے تب آپ کے اسپورٹس میں بال چھڑتے ہیں مطلب یہاں پر ایک اسپورٹ نکل گیا ہے اور پورے بال یہاں سے ساف ہو گئے ہیں جب آپ وہاں دیکھیں گے تو جو سکن رہے گی اندر والی وہ بالکل نورمل رہے گی اس میں کسی بھی طرح کا discoloration یا فنگل infection وغیرہ نہیں ہوگا تو کبھی کبھی فنگل infection کے قرآن بھی اسپورٹ میں ہیئر فال ہوتا ہے لیکن جب فنگل infection ہوتا ہے تو آپ کو ایچینگ یا فنگل infection کے لچھن دیکھیں گے لیکن اگر آپ کو alopecia erecta ہے تو صرف بال چھڑے گا اور باقی سب کچھ نورمل رہے گا دوستو یہ اسپورٹ زیادہ تر اسکیلپ مطلب ہمارے سر میں ایک سپورٹ ہوتا ہے ہم اسے monolocularis بولتے ہیں اور جب یہ ملٹیپل ہوتے ہیں مطلب دو سے تین سپورٹ ہوتے ہیں alopecia erecta کے تب ہم اسے multiple locularis بولتے ہیں اور جب آپ کے سر کے پورے بال چھڑ جائیں alopecia erecta کے قارن تو alopecia erecta totalis بولتے ہیں اور جب آپ کے سریر کے سبھی بال چھڑ جائیں تو اسے ہم alopecia erecta universalis بولتے ہیں دوستو یہ تھے اس کے sign and symptoms لچھرن اب چلتے ہیں homeopathic medicine کی طرح سب سے پہلی medicine ہے lycopodium دوستو lycopodium اگر آپ بہت زیادہ مانسک تناو لیتے ہیں یا بہت مانسک کام دن پر آپ کو رہتا ہے اور مانسک تناو اور مانسک کام کے قارن اگر آپ کو alopecia erecta کی problem ہے تو lycopodium بہت ہی effective medicine ہے دوستو lycopodium آپ 200 potency میں 200 potency میں use کرنا ہے اور دو بھوند آپ directly tongue میں صبح صبح لینا ہے بہت اچھے results lycopodium کے ملتے ہیں دوستو دوسری medicine ہے thooza دوستو thooza کو بھی 200 potency میں use کرنا ہے 200 potency میں use کرنا ہے دوستو thooza اگر آپ کو hormonal disturbance کے کارن اگر آپ کو alopecia erecta ہے اور جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا کہ یہ auto immune disease ہے اور thooza auto immune disease کو ٹھیک کرتی ہے آپ immune system کو ٹھیک کرتی ہے اور ساتھ ہی بالوں کو اگاتی بھی ہے ان سب ہی کارنوں سے thooza بہت ہی effective medicine ہے alopecia erecta کے لئے اور alopecia erecta میں آپ 200 potency میں use کرنا ہے دو بھوند آپ ڈائریکٹل ٹنگ میں لیچیے جیسے lycopodium لے رہے ہیں لیکن آپ رات میں use کریں lycopodium صبح صبح اور 200 رات تیسری medicine میرا klar hair formula دوستو اس hair formula کے بارے میں آپ کو جان نا ہے کون کون سی medicine کیسے آپ کو ملانی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دیتا ہوں اس ویڈیو کا klar hair formula کے ویڈیو کا وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا اور klar hair formula بنا لیجیے گا دوستو بنانے کے بعد آپ کو دو بوند آپ کو صبح پینا ہے اور دو بوند آپ کو رات میں پینا اس میں ڈلیو میڈیو بہت ہی ایفکٹیم میڈیو بہت ایلوپیشیا ایریکٹا کے لیے بال چھڑھنے سے بھی روکتی ہیں ساتھی ساتھ اس بال اگنے بھی لگتے دیرے دیرے آپ میڈیوز کرتے جائیں گے تو بال اگنا چالگ ہو جائیں گے اور بہت ہی ایفکٹیم میڈیو تیسری میڈیو ہے ڈاکٹر ریکپک کی آر گروپ کی آر 89 دوستو اس کے بارے میں پڑھائی ہوگا اور سکتا ہے میرا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہو رو کے بارے میں بہت پہلے ایک ویڈیو اپ رو کی آ تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے کہ رو میں کون کون سی چھڑ رہے تیجی سے تو اس بال کے چھڑنے کو روکنے کے لیے بہت ایف میڈیسن ہے اگر آپ لمبے سمیہ تک رو 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 بند ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے اگنے بھی لگتے ہیں بہت اچھی میڈیسن سٹلی ہوئی ہیں ان میڈیسن کے بارے میں چاننے کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجیے گا دوستو رو بار رات کو دوستو یہ میڈیسن لگاتار کنٹینوس لی یوز کرنے کے بار دیرے دیرے الوپیش ایریکٹا کی پرابلم بھی سول ہو جاتی ہے دوستو زیبورینڈی بہت ہی ایفیکٹیو فرمیپیتھی میں میڈیسن ہے ہیر فالیکلز کو فیر سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ کو الوپیش ایریکٹا ہے اور ایک جگہ پورے سپورٹ میں بال جھڑ گئے ہیں یا پورے گنجے ہی ہو گئے ہیں تو وہاں پر اگر آپ زیبورینڈی مدر ٹینچر اپلائی کریں گے لگائیں گے اس سے مساج کریں گے دیرے 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 ہیار فالیکلز جو پورے طریقے سے ڈسٹرائ ہو گئے وہ دیرے سے پھر سی ایک ہو جائیں گے اور اس میں سے پھر بال نکل ہو جائیں گے اور آپ کی الوپیش کی پرابلم دیرے پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی تو آپ زیبورینڈی مدر ٹینچر کا اپی کرنا ہے زیبورینڈی مدر ٹینچر سکیلپ میں لگا سکتے اگر آپ پھر 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 سکیلپ لگا سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں الوپیش ایریکٹر کی بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب کہ آپ جھڑ چکے ہیں تو زیبورینڈی مدر ٹینچر کا آپ ٹائریک لی اپلائی کریں مطلب سیدھے مدر ٹینچر زیبورینڈی لیں ہاتھ میں اور ہاتھ کے بعد ایک ہاتھ سے آپ جہاں پر جھڑ چکے ہیں وہاں پر لگائیں ایک بار نہانے کی ایک گھنٹے پہلے لگا لیں اور اس کے بعد نہ لی جیگا صبح صبح اور ایک بار رات میں کریں دوستو ایلوپیشیا ایریکٹا کی اگر آپ کو پرابلم ہے چاہے وہ آپ کو ایلوپیشیا سپورٹس میں ہو رہے ہوں چاہے آپ کے پورے سر کے بار جھڑ گئے ہوں یا پورے سریر کے بار جھڑ گئے ہوں لائگ پوڈیوم 200 دو بوند صبح صبح 200 دو بوند رات میں پیجئے بار ساتھ ہی ساتھ آپ زیبور رینڈی مدر رینچر لگائیے اور مساج کریے دن میں دو بار دوستو یہ میڈیسین اگر آپ ریگلرلی یوز کرتے ہیں تو آپ کی ایلوپیشیا ایریکٹا کی پرابلم پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی تھوڑا سا سمیں ضرور لگتا ہے میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا 5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ الوپیشیا ایریکٹا ہے یہ ایریکٹا سمیں لگتا ہے تو اس میں لگ بھق آپ کو ایک سے دو مہینے میں ہلکے ہلکے فالیکل دکھنا چالو ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو لگ بھق 6 سے سات مہینے لگے گا دھیرے دھیرے وہ فالیکل سہیں ہلکے سے بڑے ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو الوپیشیا ایریکٹا کی پرابرم دھیرے دھیرے سال ہو جائے گا تو ضرور اس میڈیسین کو یوز کر کے دیکھے گا یہ بہت ہی ٹرائ اینڈ ٹی میڈیسین ہے میں سالوں سے آپ ہی کو آن لائن بھی پریسکرائب کر رہا ہوں ساتھ اپنے پیشنٹ کو کلینک میں بھی دیتا ہوں اور میرے پاس الوپیشیا ایریکٹا کے آن لائن پیشنٹ پوستے رہتے ہیں تو بتاتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ کلینک میں ہر دن الوپیشیا کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو بھی جانکاری دیتا ہوں اور بہت ہی اچھے فیڈ بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ پیشنٹ جل سے جل سال ہو جائے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کی نیچھے ایک لائک کا بٹن دی گئے تو اس کو دعا بلکن بلے گا یہاں پر ایک ریٹ کلر سبسکرائب بٹن دی گئے تو اس کو دبا دی جی میں ایسے ہی نولیجیب ریلیٹی 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 کو دیکھنے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ کو کسی بیماری ہے تو میرے چینل میں جا بیماری جان سکتے اس کی امپتگ میڈی سن کے بار جان سکتے دوستو نیچے ایک شیئر کی بٹن دی گئے تو اپنے فیس